تو چلیے جرسا کہ میں آپ سبی کو کہا تھا کہ جب ٹینس شروع کروں گا تو اس میں سب سے پہلا ٹینس یعنی پاس ٹائم سے چرچہ شروع کروں گا یعنی پاس ٹینس میں سیمپل پاس ٹینس کا چرچہ کروں گا میں آپ سے وعدہ کیا تھا پچھلے والے ویڈیو میں جو اس سے پہلے میں بتایا تھا آپ کو اس میں ٹینس کی جکڑ ہے کی کس ٹینس میں اور ووو کے کس فارم کا ادھین کرنا ساری باتیں میں نے بتایا ہے آپ سبی کو اور میں بتا دوں پھر سے ایک بار کی ٹینس میں ہم لوگ صرف ووو کے فارم کا ادھین کرتے ہیں کیریہ کے فارم کا ادھین کرتے ہیں وہ بھی ویڈیو ٹائم میں ہو شکتا ہے وہ ٹائم چینج ہو شکتا ہے پاس ٹائم پرزین ٹائم پھوچر ٹائم کوئی بھی ٹائم ہو شکتا ہے اور اس میں کریا کے فارم کا ادھیان کرتے ہیں ہم لوگ v1, v2, v3, v4, v5 جیسے میں یہ بھی بتایا ہے آپ کو کہ v3 اور v4 جو ہے جسے ہم past participle v3 کو بولتے ہیں اور present participle v4 کو بولتے ہیں تو یہ nonfinite form کی category میں آتے ہیں اس پر subject کے نمبر پرسن کا کوئی پربھاؤ نہیں پڑتا ہے تو چلیے چلیے start کرتے ہیں simple past tense سے سب سے پہلا ہے آپ کا simple past tense جسے ہم past in different tense بھی کہہ سکتے ہیں یہ past in different tense کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یعنی کہ ہم اسے past in different tense کہہ تو یا past simple tense کہہ تو یہ دونوں ایک ہی meaning کو بیقت کرتا ہے ایک ہی meaning کو express کرتا ہے یہ اب دیکھیں گے کہ اس past in different tense میں جو sentence کا formation ہوتا ہے اس کا جو نرمان ہوتا ہے وہ tense کون سے structure base پہ ہوتے ہیں تو میں بتا دوں کہ sentences I mean پہلے آپ سبھی کو پتا ہوگا کہ sentence کے sentences کے جو کائن ہے پرکار ہیں یعنی کہ affirmative جسے ہم شاکار آتمک کہتے ہیں کیا کہتے ہیں بابو شاکار آتمک کہتے ہیں جس میں positive meaning ویقت ہوتا ہے positive sense ویقت ہوتا ہے اور دوسرا ہے آپ کا negative جس میں ناکار آتمک negative sense ویقت ہوتا ہے اسے negative کہتے ہیں اور تیسرا آپ دیکھتے ہیں interrogative interrogative کیا ہوتا ہے interrogative کا مطلب ہوتا ہے جس میں جس sentence سے پرشن پوچھنے کا بھاو بیقت ہوتا ہے جس سے کچھ پوچھنے کا بھاو بیقت ہوتا ہے اور تیسرا ہے ہے آپ کا چوتھا interrogative plus negative اب یہاں دیکھیں گے کیا interrogative ہے پرشن بات چکتے ہیں پرشن پوچھنے والے sentences ہیں پرندو کیسا negative sense کے ساتھ ہے پھر آپ دیکھنا ہے کہ پچھ باب میں آپ کا ہے WH interrogative یہ کیا ہوتا ہے بھائی تو یہ جو آپ interrogative interrogative negative آپ نے دیکھا یہ یہ سنو question کہتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں بابو یہ سنو question کہتے ہیں اسے اور اس کا جواب ہاں یا نا میں مل سکتا ہے آئی کن آئنسر these questions in yes or no हاں یا نا یعنی yes or no में جس کا اوتر ملے جب آپ دے سکتے ہیں answer دے سکتے ہیں اسے yes no question کہتے ہیں چلیے پانچ باہ آپ کا WH word سے شروع ہونے والا interrogative میں نے یہاں پہ 40 میں آئی انٹی لکھ دیا ہے اس کا مطلب interrogative ہوتا ہے اور WH کا مطلب یہاں WH word ہوگا WH word کیا ہوتا ہے جیسے آپ سبھی کو معلوم ہے what why where when it's a try is a WH word है چونکہ WH letters से شروع ہوتے ہیں اس لئے WH word کہا جاتا ہے اور ان کا جب آپ یہ WH word से شروع ہونے والے جو sentence ہوتے ہیں ان کے یہ جو questions ہوتے ہیں یہ پرشن ہوتے ہیں اس کا answer آپ ہاں یا نا میں نہیں دے سکتا ہے you can't answer these questions in yes or no you cannot آپ نہیں جواب دے سکتے ہیں but اس کے جواب دینے کے لیے WH word سے شروع ہونے والے sentences کا answer دینے کے لیے آپ کو کسی نہ کسی statement یعنی کسی نہ کسی sentence کیا بھی سکتا پڑے گی جس کے دوارہ آپ اس کا answer دے سکتے ہو سکتا ہے کہ وہ WH word سے شروع ہو interrogative sentence but negative sense دیتا ہو اس کا بھی answer دینے کے لیے آپ کو کسی نہ کسی statement کیا بھی سکتا پڑتی ہے تو یہ ساری باتیں ہیں اب میں چرچہ کرتا ہوں کہ یہ سبھی sentence کے جو structure ہیں ان کے ان کے جو formation ہے وہ کس پرکار ہوتے ہے تو میں بتا دوں کہ سیمپل پاسٹینس میں سیمپل پاسٹینس کے آدھیان ہم ان ساری structure ways پہ کرتے ہیں اور سیمپل پاسٹینس کا دن میں کیا ہوتا ہے تو بتا دیں کہ سیمپل پاسٹینس سے مطلب ہے کہ پاسٹ ٹائم میں کسی کام کا سماپت ہو جانے کا بہت سیمپل پاسٹینس this is used to indicate an action completed in past time یعنی پاسٹ ٹائم میں جو سماپت ہو چکا ہے اور اس سے پتا چلے گا کہ آپ کو بھوتکال میں یہ کام سماپت ہے سیمپل پاسٹینس کے دورہ یوز کرتے ہیں اور بہت سارے بیدارتی کے بیچ confusion یہ بھی رہتا ہے جو پہلے سے کچھ پڑے ہیں ہے کہ ہم پاسٹ پرفیکٹ پاسٹینس میں ڈیفرینسیٹ مجھے معلوم نہیں کیا کیا ڈیفرینس ڈیفرینس ہے تو اس پر بھی میں چرچہ کر دوں گا نیکسٹ ڈیو میں تو دیکھیں گے ہاں پہ کہ سیمپل پاسٹینس کا پڑھو گیا نہیں بھوتکال کی گھٹنا خوبیقت کرنے کے لیے کرتے ہیں سب سے پہلے affirmative sentence کا ڈیوز ہم کرتے ہیں تو یہ سب سے پہلے مجھے سبجیکٹ پلس ڈیو کا سیکنڈ فرم لینا ہے میں اس سے پیچھل مجھے والے ویڈیو میں پھر میں جکر کرتا ہوں کہ میں ان بتایا ہے کیویٹو کیا ہوتا ہے تو بیٹو جو ہے وہ فائنائٹ ورم اندیس سنگلر اینڈ پلورل نمبر یہ دونوں ہیں یہ سنگلر پلورل دونوں ہے کسی بھی سبجیکٹ کے ساتھ لاغو ہوتا ہے اس کے بعد او سیوشی کا کیا مطلب ہوتا ہے او کا مطلب ہے اوبجیکٹ آ سکتا ہے اس کے بعد یادی ویٹو ٹرانجیٹی ورم ہوگا ٹرانجیٹی ورم ہوگا تو اس کے بعد اوبجیکٹ آئے گا اور یہ دی ان ٹرانجیٹی ورم ہوگا تو اس کے بعد کمپلیمنٹ آئے گا تو دھان رکھیں گے اب یہ افر میٹیو کیسٹکٹر ہے سبجیکٹ پلس بی ٹو پلس اوبجیکٹ ابلی کمپلیمنٹ یہ دونوں میں سو کوئی آ سکتا ہے اور لاسٹ میں آپ یہاں دیکھتے ہیں کی پھولے سٹاپ کا پریوک کریں گے ہم لوگ اب پھر بتا دے کی نیگیٹیو کیا تو یہ نیگیٹیو جس میں ناکراتمک سنس بیقت ہوتا ہے نیگیٹیو سنس بیقت ہوتا اسے ہم نیگیٹیو سنٹینس کہتے ہیں اور یہ سیمپل پاسٹنس میں کیا ہوتا ہے کہ سبجیکٹ کے استان پر سبجیکٹ رہے گا پرنتو یہ وی ٹو جو ہے یہ وی ٹو آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ فائنائٹ فارم میں ہے تو جب بھی کسی سنٹینس کو نیگیٹیو ملانا پڑتا ہمیں نیگیٹیو سنس میں کنورٹ کرنا پڑتا ہے چنز کرنا پڑتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ ڈو ایک ہیلپنگ بھرگ ڈو کی آب سکتا ہوتی ہے چونکہ بینا ہیلپنگ بھرگ کے نیگیٹیو سنٹینس کا نیرمان نہیں ہوتا ہے تو میں بتا دوں کہ ہاں پہ آپ دیکھیں گے وی ٹو ہے تو یہ وی ٹو ابھی فائنائٹ فارم میں ہے تو ہمیں نیگیٹیو سنس میں جانے کے لیے ڈو وارب لینا پڑے گا تو میں ایک بات اور چرچہ کر دوں کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ ڈو کیا ڈو آپ کا ہیلپنگ بھرگ مطلب شہائق کڑیا ہیلپنگ بھرگ بھی ہے یہ اور مین بھرگ بھی ہے تو ڈھیان رکھیں گے کہ جب یہ ہیلپنگ بھرگ کے روپ میں رہے گا جب ہیلپنگ بھرگ کے روپ میں رہے گا نا دیکھیں ہاں پہ میں بتایا ہوں کہ یہ چھو یعنی ہیلپنگ بھرگ کے روپ میں ڈو رہے گا تو اس کا میننگ کچھ نہیں ہوتا ہے نو یعنی اس کا کوئی میننگ نہیں ہوتا یہ سرک مدد کرنے کے لیے آتا پرانتو جب یہ مین بھرگ کے روپ میں ڈھائے گا یہ بھی لکھ دیا ہوں میں یہ بھی جب یہ مین بھرگ کے روپ میں ڈو یوز ہوگا تو ڈو کا میننگ ہوگا یہاں پہ کرنا جیسا ہم سب اندی باس جانتے ہیں ڈو میس ڈو سامتنگ ہوگا کچھ کرنے کا بات ہوتا ہے اور میں بتا دوں کہ اس کا ویون بیٹو بیتری ویفور کریں گا تو دیکھئے ڈو بیون ہے ابھی جب اس کا ویٹو کرتے ہیں تو ڈیڈ ہو جاتا ہے اور ڈن یہ ویتری پاسٹ پارٹیشپل ہے ڈوئنگ پریجنٹ پارٹیشپل بیپور کہتے ہیں اور ڈیڈ بھی 5 ہے جسے فائنائیڈ فائنائیڈ ورپ سنگلر نمبر کے انترگت کنسیڈر کیا جاتا ہے اب یہاں پہ دیکھیں گے کہ نیگیٹیب میں جب آنا ہوتا ہے تو ہیلپنگ بھرگ کیا سکتا ہوتی ہے اور مین بھرگ مین بھرگ کا جو روپ ہوتا ہے جو فائنائیڈ فارم اگر ہے تو وہ ہیلپنگ بھرگ کو فائنائیڈ والا فارم دے دیتا ہے اور وہ پھر نن فائنائیڈ فارم میں آئے گا تو میں بتا دوں کہ یہاں پہ بھی ٹو ہے تو یہ اپنا فارم ڈو ہیلپنگ بھرگ کو لے لیا یہاں پہ بولایا ہے ڈو کو میں بتا دوں کہ ہاں پہ ڈو کو بولایا آپ لیکن دو جو ہے یہ یہاں پہ دیکھنا ہے فائنائیڈ فارم میں ہیں اور دو فائنائیڈ فارم کسی بھی اسٹینس میں نہیں ہوتا ہے تو یہ بڈو جو ہے یہ اپنا والا فائنائٹ فورم یعنی کی وی ٹو کا فائنائٹ فورم جو ہے وہ ڈو کو مل جائے گا تر دو کا وی ٹو کیا ہوتا ہے دیڈ یعنی کی دیڈ اب دو فائنائٹ فورم میں وی ٹو فورم میں آگیا تو ہو گیا دیڈ اور اس کے بعد نوٹ کا بیسکتا ہوتی نوٹ لگایا جاتا ہے یہ قیل ور بہن نوٹ اس کا پڑیو کرتے ہیں اور یہ وی ٹو میں دیڈ میں چند ہو گیا اس کے بعد یہ تو صرف فارم ملا ہے اس کو نا یہ صرف helping form ملا ہے بھی کام بچا ہوا ہے باقی ہے اب یہ v1 form میں بچا ہوا ہے اب یہ v1 form میں بچ تو گیا جو یہاں v1 form میں آ گیا v1 form میں آیا پرنتو یہاں پہ یہ v2 finite form تھا پھر ایک بار دعانے سے سن لیجئے کہ یہاں پہ v2 آپ کا یہ finite form تھا پرنتو یہاں پر جو آپ دیکھیں کہ did plus not کے بعد جو v1 آیا ہے یہ finite form نہیں ہے یہ finite form نہیں ہے کیوں تو do to do یعنی do کے قارن سے helping verb do آیا جو اپنے finite form میں did ہو گیا ہے past time کو denote کرنے کے لیے اب جو آگے آئے گا v1 یہ non finite form ہے اور non finite form میں کیا ہے بابو تو یہ non finite form ہے یہ infinitive verb ہے but without to ہے یہ جس سے ہم bare infinitive کے نام سے جانتے ہیں یہ without to ہے اس کا to چھپ جاتا ہے do کے قارن سے انٹروگیٹیو سینٹنس میں کھا کرتے ہیں کی ہیلپنگ ورب کو ہیلپنگ ورب کو پہلے لے لیتے ہیں ہیلپنگ باب جیسے انٹروگیٹیو سینٹنس میں آنے کے لیے بھی ڈو کا ہیلپنگ باب چاہیے اور past time denote کرنا ہے تو ڈو کا بھی to did ہوتا ہے تو یہ did کے روپ میں سب سے پہلے did اس کا سبجیکٹ کا یوز کرتے ہیں اور ڈو کے قارن سے یہ form میں آیا ہے ڈیٹ پرنٹو یہ ڈو ہے تو ڈو کے قارن سے یہاں پہ v1 ڈو ہے یہ سیمپل انفینٹیو ہے اور without two ہے پھر اس کے بعد object یا complement آئے گا پھر میں بتا دوں کہ یہ انٹروگیٹیو نیگیٹیو کی چرچہ کرنا ہو انٹروگیٹیو نیگیٹیو کی چرچہ کرنا ہو تو سب سے پہلے did آئے گا اور did کے بعد subject اور سبجیکٹ کے بعد ایک نیگیٹیو word ہم not لیتے ہیں چونکہ نیگیٹیو سینس بیٹ کرنا ہے ہمیں تو یہاں پہ not کا پڑے کریں گے اور پھر v1 پھر یہاں پہ یہ سیمپل انفینٹیو without two ہے کس کے قارن سے تو ڈو کے قارن سے یہاں تو ڈیڑ ہے ڈیڑ نہیں یہ ڈو ہی ہے پرنتو پاس ٹائم کو ڈینوٹ کرنے کے لئے بیٹو میں اس کو آنا پڑا ہیلپڑ ہے یہ ہیلپنگ وہ بھائی ہے اس کے بعد پھر object یا ٹرانجیٹیو انٹرانجیٹیو کی ایک آتا ہے پھر میں بتا دوں کہ ڈبلو ایچ وارڈ ڈبلو ایچ انٹروگیٹیو کیا ہے تو ڈبلو ایچ وارڈ سے شروع ہونے والے انٹروگیٹیو سینٹینس کو ڈبلو ایچ انٹروگیٹیو سینٹینس کہتے ہیں جیسا دیکھیں گے آپ ڈبلو ایچ وارڈ اس کا haciendo ہے سب سے پہلے ہم لوگ ڈبلو ایچ وارڈ لکھتے ہیں ڈبلو ایچ وارڈ کے بعد ہمیں ہیلپین وارڈ لینے کیا سکتا پڑتا ہے ڈیازو ہیلپین وارڈ ڈبلو فرمیٹ انٹرانجیو سینٹینس انٹروگیٹیو سینٹینس ہم کبھی بھی ہیلپین وارڈ کے بغیر کسی بھی سینٹینس کا نیرمار نہیں کر سکتے ہیں تو ڈبلو ایچ ورڈ کے بعد ایک ڈیڈ ہیلپنگ ور آیا ہے پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ سبجک لیے ہیں ڈیڈ کے بعد اور سبجک کے بعد بی ون یہ پھر سیمپل انفینیٹیو ہے بی داؤ ٹو ہے اس کا ٹو چھپ جاتا ہے ڈو کے کارن سے پھر اس کا آبزیکٹ یا کمپلیمنٹ آتا ہے یہ ڈبلو ایچ ورڈ سے شروع ہونے والا انٹروجیٹیو سینٹنس ہے جس کا جواب ہم ہاں یا نامیں نہیں دے سکتے ہے آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ ہیلپنگ ورڈ سے شروع ہونے والا انٹروجیٹیو سینٹنس کا جواب یعنی کس کا آنسر یا ایس اوبلیک نو میں مل سکتا ہے یس اور نو میں اس کا جواب مل سکتا ہے اس کا انٹروجیٹیو پلس نگیٹیو اگر ہیلپنگ ورڈ سے شروع ہونے والا انٹروجیٹیو سینٹنس آئے تو اس کا بھی جواب یا نو میں مل سکتا ہے پڑھن تو ڈابلو ایچ ورڈ سے شروع ہونے والا انٹروجیٹیو سینٹنس ہے دی ہے تو ڈابلو ایچ ورڈ سے شروع ہونے والا انٹروجیٹیو سینٹنس پہ ڈابلو ایچ ورڈ ہیلپنگ ورپ ڈیڈ پلس سبجیک پلس بیون انٹروجیٹیو ور بیڈاو ٹو پلس اوبجیکٹ ابلی کمپلیمنٹ کچھ بھی ہوگا اس کا جواب دینے کے لیے ہم یس یا نو کا پریوگ نہیں کر سکتے ہیں اس کے لیے ہم ایک اسٹیٹمنٹ کیا بھی سکتا ہوتی کیا بھی سکتا ہوتی ہے ایس ٹی ای ٹی ای 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 این ٹی اسٹیٹمنٹ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ اسٹیٹمنٹ کا مطلب ہوتا ہے ہندی میں کتھن کسی سینٹنس کو بولنا پڑے گا وہ ناکڑاتمک بھی ہو سکتا ہے تو اسی طرح سے پھر ڈابلو ایچ ورڈ سے شروع ہونے والا انٹروجیٹیو سینٹنس پلس انٹروجیٹیو پلس نیگیٹیو رہے گا سنس کے آدھار پر اور یہ بھی شروع کریں گے ڈابلو ایچ ورڈ سے پلس ہیلپنگ بھاپ ڈیڈ لیں گے اور اس کے یہاں پہ سبجیکٹ آ جائے گا سبجیکٹ بعد ایک نیگیٹیو ورڈ نوٹ لینا پڑتا ہے اور پھر نیفنیٹیو ورڈ بھی دعوت ٹو لیتے ہیں جس کا ٹو چھپ جاتا ہے ڈو کھیکارن سے اور ابجیکٹ پلس کمپلیمنٹ اور ہاں یاد رکھیں گے انٹروجیٹیو سینٹنس کے انت میں کوشن مارک کا پریوع کیا جاتا ہے سائن آف انٹروجیشن کا یوج کیا جاتا ہے پھر اس کا ابجیکٹ کمپلیمنٹ ہو جائے گا اس کا آنسر بھی دینے کے لیے آپ کو کسی نہ کسی اسٹیٹمنٹ کیا بچ سکتا ہوگی اور یہاں ضرورت ہوتی ہے کہ کسی کتھن کا پریوع کرے آپ میں بتا دوں اس سے پھر یہاں پہ نیگیٹیو میں دو کی سرچہ میں کیا ہوں کی ڈو جو ہے یہ ہیلپنگ ورڈ کے روپ میں بھی ہوتا ہے اور مین ورڈ کے روپ میں بھی ہوتا ہے یادی یہ کسی واق میں دو اکیلے آیا ہے یہ کسی بھی فار میں ہو شکتا ہے weuan فار میں ہو شکتا ہے بی ٹو فار میں بھی three بھی four vip کسی بھی فار میں ہوگا یادیا کے لیے آیا ہے یہ دیا کے لیے ہے تو یہ مین ورڈ کی روپ میں کنسیڈر کیا جاتا ہے وہ اس کا میننگ ہوتا ہے بھائی صاحب اس کا میننگ ہوتا ہے لیکن جب یہ ہیلپنگ ورڈ کے روپ میں اگر کنسیڈر کیا جائے گا کب جب یہ کسی مین ورڈ کے ساتھ آئے گا جیسا آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کی ڈیڈ تو آیا ہے بھی ٹو فار میں پرنتو اس کے بعد ایک مین ورب کا ڈیوز کیا گیا ہے جو انفیٹی بھڑھا ہے بداؤٹ اس لیے یہ ہیلپنگ بھاب کے روپ میں ہیلپنگ بھاب کے روپ میں کنسیڈر کیا جائے گا اور اس پرکاس سے ہاں پہ اس کا کوئی میننگ نہیں ہوتا ہے اگر ہیلپنگ بھاب کے روپ میں ڈیوڈرز ڈیڈ اتعادی کا پریوک ہوا ہے تو اس کا میننگ کچھ نہیں ہوگا پہنچہ اگر یہ مین برگ کی روپ میں اس کا یوز کیا گیا ہے تو اس کا میننگ ہوتا ہے اب میں کچھ سنٹینس کا فورمیشن کر کے میں بتاتا ہوں آپ کو کس کا سنٹینس کا فورمیشن کیسے کریں گے جیسے میں ابھی اپر میٹی پلس نیگیٹیب اسٹرکچر بیز والے اسٹرکچر کو چھوڑ دیتا ہوں باقی کو مٹا دیتا ہوں اور پھر میں باری باری سے آپ سبی کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے ہم سنٹینس کا نیرمان کرتے ہیں ہندی سے ہو یا انگلیس ہو میں دونوں بھاسا میں ہندی اور انگلیس دونوں طرح سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کتنا آسان ہے اور آپ آسانی سے سکتے ہیں کسی انگلیس سنٹینس کو ہندی میں اس کی میننگ سمجھنے کیا سکتا ہے اس کے لیے بھی میں بتاؤں گا اور اگر آپ کو لگتا ہے کیسے سنٹینس جو ہندی میں ہیں اسے انگلیس سے مجھے ٹرانسلیٹ کرنے کیا بسکتا ہے تو اس پر بھی میں چرچہ کروں گا اور بتاؤں گا کہ کس طرح سے سیکھ سکتے ہیں تو جورے رہیے دیکھیں گا جرا چلیے میں ایک اگزامپل لیتا ہوں یہ سیمپل پاسٹینس کا اگزامپل ہوگا جیسے دیکھئے پرائے اکثر ہم لوگ ہندی سے انگلیس پڑھتے ہیں پرانتو میں چاہتا ہوں کہ انگلیس سے ہندی بتاؤں آپ کو تو زیادہ بہتر ہے گا سب سے پہلے structure آپ لے لیجئے یہاں پہ affirmative sense وقت کرنے والا ہے تو سب سے پہلے مجھے کیا دینا پڑتا ہے subject تو subject کے لیے میں یہاں پہ چھن لیتا ہوں کی آئی اور اس کا بھی ٹو لینا ہے تیس پیک کا بھی ٹو کیا ہوتا ہے اس پوک اس پی او کے اس پوک آئی اس پوک اس کے بعد پھر object آئے گا یا complement آئے گا تا آئی اس پوک اور میں یہاں پہ بتا دوں کی object یا complement میں سے کوئی دے سکتا ہوں وہ ہمارے اوپر depend کرتا ہے تو میں بتا جو کہ اس پوک انگلیش ای اینجی آئی آئی ایس ایج انگلیش اب یہاں پہ پھلے stop دے دیں گے بھائی صاحب چکی یہ structure بیج ہے سب سے پہلے subject ہے اس کا اس پی کا بھی ٹو یہاں پہ spoke کا یوز کیا ہوں اور انگلیش یا آپ کا یہاں پہ object ہے تو دھیان رکھیں گے کہ یہ سبجیکٹ وو اوبجیکٹ اب اس کا میننگ نکالنا ہے تو ہنڈی میں جب کبھی آپ اس کا میننگ نکالنا چاہے تو نمبر ورن میں سبجیکٹ کا یوز کریں گے اور نمبر ٹو میں باقی اوبجیکٹ سے لے کر کچھ بھی ہوگا نمبر ٹو میں یوز کریں گے اور لاسٹ میں وو کا یوز کریں گے نمبر تھری میں تو دہاں رکھیں گے 132 132 کا نیم तो apply करیں گے آپ کا मیننگ نکل جائے گا انگلیس سے ہندی ध्यान रکھیں گے अब بتा दू कि जैसे आई का हिंदी क्या होता तो सबसे पहले मैं लिख दू हिंदी में कि मैं आई में मैं उसके बाद मुझे ठर्ड नमबर में जाना है तो सबसे पहले ठर्ड में جانا ہے صوری بھی جانا ہے تو سیکنڈ کے لئے ہمیں انگری municipal لینا ہوگا تو انگریجی اس میں انگریجی مد numa میں ہمیں اس ا福 بول نا ہے اچھیک ہندی م articulated ھانتو سیکمل نمبر میں انگلیس کا انگلیس کять انگلیس کو ہم کیا بولنگو ہنگلی میں انگریجی اپس میں انگریجی اbewfilled اور اس کے بعد یہاں رکھیں گے کسیر کبول introduces کے بھلال میں ہمیں سپوک بولنا ہے تو بولنا گا کیا ہو جائے گا پاسٹ میں ہے تو بولتا تھا ہو جائے گا بولتا تھا یہ ہوا اس کا میننگ یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے یہ ہندی کی بات ہے ہندی کا معاملہ ہے آپ سمجھ سکتے ہیں میں نے اور پھر انگریجی میں نے انگریجی بولا یہ بھی اس کا میننگ ہو سکتا ہے تو ہندی میں آپ جو کچھ بھی میننگ نکالیے انگلیس میں وہ اپنے سٹرکچر بیج پہ ہی رہتا ہے پھر میں بتا دوں کہ اگر آپ چاہیں کہ ہندی ہے اس کو انگلیس میں کیسے کریں گے تو سب سے پہلے آپ کو سبجک چننا ہے تو میں یا میں نے سبجکٹ ہوا اور تھا سے پاسٹ ٹائم کا بودھ ہوتا ہے بولتا تھا یا بولا یہ ورب ہو گیا آپ کا اور کیا بولا تو انگلیس بولا انگریجی بولا اوبجیکٹ ہو گیا تو سب سے پہلے ہمیں انگریجی کے سٹرکچر بیج پہ چلنا ہے چونکہ یہ ہندی ہے اور انگریجی میں جائے گا تو سب سے پہلے سبجکٹ دینا ہوگا تو سبجکٹ میں یا میں نے کا انگریجی کا ہوتا ہے بھائی صاحب آئی اور اس کے بعد بھی ٹو دینا ہے ورب فارم تو یہاں پہ ورب ہے بولنا ہے یا بولتا تھا کچھ بھی ہوگا بولنا اس پی کا کیا ہو جائے گا اس پی او کے اس پوک اور اس کے بعد ہمیں اوبجیکٹ یا کمپلیمنٹ دینے کیا بسکتا ہے تو یہاں پہ کیا بولا انگریجی ہاں پہ پھوچلسٹ آپ دے دیئے تو بتائیے آپ ہندی سے انگلیس کریے یا انگلیس سے ہندی کریے یہ دونوں بہت ہی آسان ہے بہت آسان ہے آپ انگریجی سے ہندی سکھ سکتے ہیں ہندی سے انگلیس سکھ سکتے ہیں پھر میں بتا دوں آپ آپ کو کی اس طرح سے اگر نیگیٹی بنانا چاہتے ہیں اس کا نیگیٹی بھی ڈیوز کرنا چاہتے ہیں آپ کی نہیں اس کا ہم نیگیٹیو سینس میں یوز کرنا چاہتا تو نیگیٹیو میں کیا ہو جائے گا تو نیگیٹیو کے لیے آپ کے سامنے ہاں پہ سٹرکچر لکھا گیا ہے نیگیٹیو سینس کرنے کے لیے جو سب سے پہلے سبجیکٹ ہے اس کا ہلپنگ اور ڈیڈ لینا اپڑتا ہے تو مال لیجئے ہم اسی کا نیگیٹیو بناتے ہیں تو یہ اب ہی آپ کا آفرمیٹیو ہے اے ڈبل ایپ سے میں نے صورت میں بتا جیے آفرمیٹیو جب اس کا نیگیٹیو بنانا پڑے گا تو نیگیٹیو کے لیے سب سے پہلے سبجیکٹ ہمیں لینا ہی ہے تو سبجیکٹ میں لے لیا ہوں نا آئی اس کے بعد سبجیکٹ کے بعد ایک ہلپنگ بھول لینے کیا ڈبل اوٹ کیا بسکتا ہوتی ہے تو کیا ہوگا آئی ڈیڈ اُس کے بعد ایک ورد ہے ناوٹ آئی ڈیڈ ناوٹ اور پھر یہاں پہ دیکھتے ہیں کی ڈیوان ہو گیا ہے ڈو کے کاران سے ڈیڈ کے کاران سے ڈیڈ کے کاران سے انفینٹیو بھر ویڈاو ڈو ہے ڈیس پوک کو ڈیوان میں چینج کریں گے تو کیا ہو جائے گا اس پی ایس پی ایس پی ایس پی ایس پی ایس پی مجھے گا جائے گا ڈگلیس ای ڈ جی ڈ ڈ آئی ڈ ایس ایچ اور لازٹ میں ہم پھولش ڈ اپ کا پریوک کر دیں گے تیس طرح آپ دیکھیں گے بہت آسان ہے بہت ہی آسان ہے سارے سینٹینسز کا فارمیشن کرنا جیس پوکڑ انگلیس میں نے انگریجی بولا ڈیا میں انگریجی بولتا تھا ہے اس کا پیر آپ دیکھیں گے ہندی کو انگریج میں جیس میں کیسے ٹرانسلیٹ کے ہیں اور پھر آپ دیکھیں گے کہ اس کو نیگیٹیو میں کیسے چنز کر دیئے تو یہ نیگیٹیو سنس کو بیعکت کرتا ہے سبجیکٹ پلس دیٹ پلس نوٹ پلس بی ون پلس آبزیکٹ میں بتا دوں کہ پارسنگ کرنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے اگر آپ پارسنگ کر کے سکھتے ہیں پارسنگ کر کے سکھنے سکھنے کا للک ہے تو بہت دور تک جائیں گے آپ جیسے یہ آئی سبجیکٹ ہے آپ کا دیڈ یہاں پہ اے بھی کہیے ڈیٹ کو اور نوٹ جو ہے آپ کا یہ ایڈ بھرڈ ہے یہ ایڈ بھرڈ کیوں ہے بھائی تو یہ بھر کی بھی سیستہ بتاتا ہے بھر کی بھی سیستہ بتاتا ہے اور اس پی کے ہاں پہ کیا ہے تو یہ بھی ون ہے مین بھرڈ کے روپ میں آیا ہے پرانتو اگر گرام ایتھکل ترم سے دیکھیں تو یہ انفینیٹیو بھر ہے اور بھی داؤٹ ٹو ہے اور پھر انگلیس دیکھیں گے تو یہ بھر کا اوبجیکٹ ہے چونکہ یہ انفینیٹیو بھر میں ناؤن پلس بھر کا فورس دونوں ہوتا ہے تو اس کے اندر بھر کا گونہ ہوتا ہے اس لئے اپنے بعد اوبجیکٹ لیتا ہے اور یہ اوبجیکٹ ہے یہاں پہ تو اس پرکاس اگر آپ پارسنگ کر کے پڑھنے کی کلا کو ڈیبلپ کرتے ہیں then you will be go بہت اچھے بہت دور تک آپ جا سکتے ہیں بہت کچھ سکتے ہیں تو چلیے آگے میں اسی طرح بتاتا رہوں گا اور سیمپل پاسٹنس کا فورمیشن کر کر کے بہت کچھ سکتے ہیں انٹروگیٹیو نیگیٹیو جو بھی ہے اس پر بہت کچھ سکھنے کو ملے گا آپ کو تو پھر میں ملتا ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے تھینکیو بابائے اور لاسٹ میں میں یہ کہوں گا یہ ہی کہوں گا کہ نیا لوگ اگر آپ ہیں ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجے اور بیل آئیکن کو دبا کر کے ہوں گا دوستو اگر آپ خوش ہیں سکھ رہے ہیں تو ہمارے ویڈیو کو شیئر کیجئے دوسروں تک اور انہیں پریریت کرئیے کہ آپ بھی جور جائیے اور بہت کچھ سکھتے رہیں گے اس کے لیے بہت بہت دھنیواز تینکیو ٹھینکس آلوت